بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ فِي شَعْنِ اَحْلِ بَيْتِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ تَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمِ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَانْكُمُ الرِّجْسَ أَحْلَ الْبَيْتِ وَيُطَعِرَكُمْ تَتْقَحَانُ صدق اللہ العظيم سامینِ ذیب کا اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآنِ پاک میں ارشاد ظرمایا فرمایا کہ بے شک اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ اے اہلِ بیت تم سے نجاست کو ایسے دور کرتے اور تمہیں پاک صاف کرتے اور جس طرح پاک صاف کرنے کا حق ہے قرآنِ پاک میں یہ آیت سورہ احضاب میں اہلِ بیتِ پاک کی شان میں نادل ہوئی کون اہلِ بیتِ پاک؟ رسولِ پاک کا گرانہ خاندانِ رسالت آج خاندانِ رسالت کے جس عظیم چشم و چراغ کا تذکرہ کرنا ہے جس کو تاریخ سبتِ اکبر کے نام سے یاد کرتی ہے رسولِ پاک علیہ السلام کی کا سب سے بڑا نواسہ حضرتِ امامِ حسن علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ آج ان کا تذکرہ ہے آج پنگرہ ربزان اور مبارک کے حوالے سے آج ان کی شانِ مبارک کے چند گوشے احادیث و سیرت کی کتابوں سے آپ کے فرمے پیش کرنے ہیں اور اپنے نام آیا مال میں رسولِ پاک علیہ السلام کی سفارش کی امید سے نیکنیاں لکھوانے کا طالب ہوں اور آج آپ کے اس صاحبزادے کا آج آپ کے اس خون کا آج آپ کے اس لادلے کا تذکرہ کرنا مقصود ہے تو یہ صاحبزادہ حضرتِ امام حسن مجتبہ آپ کی ولادتِ با سعادت پنگرہ رمضان اور مبارک ہوئی امام ابنِ حجر العصابہ میں فرماتے ہیں کہ حضرتِ امام حسن نصفِ رمضان کو آپ اس دنیا میں تشریف لائے اور سنیے کہ جب تشریف لائے تو تشریف لانے کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے آپ کا کس طرح استقبال کیا حدیثِ پاک میں آتا ہے امامِ حاکم المستدرک میں روایت کرتے ہیں اور حضرتِ سیدنا مولا علی سے روایت کرتے ہیں کہتے ہیں لَمَّا بَلَدَتْ فَاطِمَةُ الْحَسَنَةُ کہ جب حضرتِ فاطِمَةِ کے ہاں امامِ حسن پیدا ہوئے جَا النَّبِيُّ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رسولِ پاک تشریف لائے فَقَالَ اَرُونِي اِبْنِي مَا سَمَّئِتُمُو فرمایا کہ لاؤ میرا بیٹا مجھے دکھاؤ میرا سابزادہ مجھے دکھاؤ میرا لادلہ مجھے دکھاؤ میرا پیارا مجھے دکھاؤ اور تم نے اس کا نام کیا رکھا ہے قَالَكُلْتُو علی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ سَمَّئِتُو حَرْبَن میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قَالَ بَلْهُوَا حَسَن علی اس کا نام حرب نہیں ہے اس کا نام حسن ہے تو دیکھئے کہ میرے آقا علیہ السلام نے خود امام حسن کا نام حسن رکھا ہے اور یہ وہ نام مبارک ہے جو جنت کے نام ہے جو ان سے پہلے کسی کے بھی نہیں عرب میں مورخین نے لکھا ہے کہ حسن نام تھے حسن نام تھے پہلے سین کے جزم کے ساتھ لیکن حسن کسی کا نہیں تھا سین کے فتح کے ساتھ زبر کے ساتھ کسی کا نام نہیں تو یہ میرے آقا علیہ السلام نے رکھا ہے اس روایت کو امام حاکم نے بیان کیا اپنی علم استدرک میں اور امام زہبی فرماتے ہیں کہ یہ روایت بالکل صحیح ہے یعنی اس روایت سے یہ ثابت ہوا کہ حضور علیہ السلام نے امام حسن مجتبہ کا نام حسن رکھا ہے اور پھر امام ترمزی روایت کرتے ہیں حدیث نمبر پندرہ سو چودہ میں کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جب امام حسن پیدا ہوئے تو میرے آقا علیہ السلام نے حسن کے کان میں خود ازام دی اور وہ ایسی ازام تھی جیسے نماز کے لئے ازام دی جاتی نام خود رکھا امام حاکم نے روایت کیا اور ترمزی حدیث نمبر پندرہ سو چودہ میں میرے آقا علیہ السلام نے خود گوش مبارک میں ازام دی اور پھر امام ترمزی ہی حدیث نمبر پندرہ سو انیس میں روایت کرتے ہیں کہ جب حسن کی ولادت ہوئی آقا علیہ السلام تشریف لائے آپ نے ایک بکرے کا حقیقہ کیا ایک بکری زبا کی بعض روایات میں دو کا بھی ذکر ہے آپ نے ایک بکری زبا کی اور پھر فرمایا فاطمہ حسن کا سالم انڈوا کر اس کے بالوں کو چاندی کے برابر تول کر اس چاندی کو صدقہ کر دو تو حضرت فاطمہ نے ایسا ہی کیا تو مولا علی نے جب آپ کے بال اتروائے تو وہ ایک درم چاندی سے کچھ کم یا اس کے برابر تھے تو نام بھی خود رکھا صدقہ بھی خود کیا اور حسن کے کان میں ازان بھی خود دی اور حسن کے بالوں کو چاندی کے وزن کے برابر صدقہ کرنے کا حکم دیا اندازہ کریں کہ جس ہستی کا اس طرح سے استقبال میرے آقا علیہ السلام فرمائے اس ہستی کا دین میں کیا قد و قامت ہو سکتی ہے کیا مقام ہو سکتا ہے اور پھر شکل و صورت بھی دیکھئے شکل و شباحت بھی دیکھئے کہ عام لوگ تو سیرت میں مصطفیٰ علیہ السلام کے مشابہ تھے عام لوگ تو چال چلم میں سیرت و کردار میں میرے آقا علیہ السلام کا روپ تھے ان کا نقشہ تھے ان کی سیرت تھے ان کی سیرت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے تھے لیکن حسن اور حسین ایسی ہستیاں تھیں جن کی شکل و شکل مبارک بھی خدا نے حضور علیہ السلام کی شکل کے مطابق بنائی تو ان کی سیرت کا کیا آلہ کچھ کی تو صورت مصطفیٰ جیسی تھی لیکن حسن جو تھے ان کی صورت بھی مصطفیٰ جیسی تھی پھر بخاری شریف حدیث نمبر 3750 میں امام بخاری روایت کرتے ہیں حدیث نمبر 3750 میں کہ حضرت ابو بکر صدیق سیدنا صدیق اکبر نے امام حسن کو اٹھایا اور فرمایا فرمایا کہ میرے ماں باپ اے حسن تجھ پر قربانو یہ الفاظ ہے سید بخاری کے کہ بے ابی فرمایا بے ابی شبیہم بن نبی کہ میرے ماں باپ حسن تجھ پر قربانو تو بلکل مصطفیٰ کی شبیہ ہے اور پھر آگے فرماتے ہیں لئیسا شبیہم بے علی تو علی جیسا نہیں ہے تو اس صورت میں مصطفیٰ جیسا ہے وَعَلِيُنْ يَنْحَقْ اور یہ بات سن کر مولا علی مسکرا رہتا ہے اس کو امام بخاری نے تین ہزار سات سو پچاس نمبر حدیث کے تحت ذکر کیا ہے اور پھر اسی زہین بخاری میں تین ہزار سات سو باون نمبر حدیث میں حضرتِ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمانے آلی شاہم حضرت انس برماتے ہیں فرماتے ہیں کہ حسن امام حسن جو پہ وہ تمام لوگوں سے پڑھ کر رسولِ پاک علیہ السلام کے مشاہبات ہیں جس کی صورت محمد کے جیسے اور سیرت میں جو مرتضی ہے جس کو مادر ملی فاطمہ سے اور نانا حبیبِ خدا ہے یعنی ان ہستیوں کا مالک امام حسن اور پھر تیرمزی میں تیرمزی شریف میں حضرتِ سیدنا علی سے مرمی وہ فرماتے ہیں کہ سینے سے لے کے سر تک حسن جو تھے وہ مصطفیٰ کی کافی تھے مصطفیٰ کی شبیب تھے مصطفیٰ کی شکل تھے اور نجلہ ہی ساجتہ اس میں امام حسین تمام لوگوں سے بڑھ کر رسولِ پاک علیہ السلام کے مشاہبات ہیں اور پھر آپ کو ایک ایسی حیرت انگیز بات بتاؤ کہ جس سے امام حسن کی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ مشاہبہت ہیں تو تامہ کا پتہ چلتا ہے امام تیرمزی اپنی کتاب شمائل تیرمزی میں فرماتے ہیں جو تیرمزی کے آخر میں ایک چپٹر ہے شمائل تیرمزی کے ناس شمائل میں امام تیرمزی فرماتے ہیں کہ آسم بن کلیب کہتے ہیں آسم بن کلیب کہتے ہیں کہ میرے والد جو کلیب انہوں نے حضرت ابو حریرہ سے ایک حدیث سنی کہ نبیر اسلام نے فرمایا کہ کلیب کہتے ہیں کہ میں نے ابو حریرہ سے یہ حدیث سنی کہ نبیر اسلام نے فرمایا جو خواب میں مجھے دیکھے اس نے مجھے ہی دیکھا کہ شیطان خواب میں میری صورت میں نہیں آسکتا تو کلیب کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ ابو حریرہ سے سنا تو میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے اس کا ذکر کی کہ عبداللہ ابن عباس اس طرح کا معاملہ ہے تو میں نے حضرت ابو حریرہ سے یہ حدیث سنی ہے اور میں نے نبیر اسلام کو خواب میں بھی دیکھا ہے میں نے نبیر پارک کو خواب میں بھی دیکھا ہے اب مجھے یہ کس طرح بتا چلے کہ میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا تو کلیب کہتے ہیں کہ ہاں میں آپ کو ایک بات ارز کر دیتا ہوں کہ میں نے جس ہستی کو خواب میں دیکھا ہے وہ حسن کے جیسی وہ حسن سے مشابہ تھا تو اس وقت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ تمہیں مبارک ہو تم نے مصطفیٰ کریم کو ہی دیکھا ہے کیونکہ مصطفیٰ کریم کی شکل و صورت حسن کی شکل و صورت سے ملتی جائیں حسن مصطفیٰ کی شبید تم نے بلکل مصطفیٰ ہی کو دیکھا تو اندازہ کیجئے کہ آپ کس حد تک صورت میں مصطفیٰ کے مشابہ تھے تو آپ کی سیرت پاک کیا عالم اور پھر آپ کے ساتھ میرے آقا علیہ السلام کی محبت کا عالم کیا تھا فضائل السحابہ میں امام احمد ابن حنبل حدیث نمبر 1388 کے تحت فرماکہ حضرت براہ بن عاظم سے کہ نبی علیہ السلام نے آپ نے کیا دیا رئیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ رسول علیہ السلام اور آپ دعا فرما رہے تھے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں تو بھی حسن سے محبت کر یہ براہ روایت کرتے ہیں اور اس کو روایت کیا حضرت امام احمد ابن حنبل نے اپنی کتاب فضائل السحابہ میں اور نبی علیہ السلام صرف کندوں پر ہی نہیں بٹھاتے تھے اپنے ممبر پر بٹھاتے تھے حدیث نمبر 3746 امام بخاری روایت کرتے ہیں اور حضرت ابو بقرہ سے روایت کرتے ہیں حضرت ابو بقرہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو دیکھا آپ ممبر پر تشریف فرما تھے اور آپ کے پہلوں میں ممبر پر بیٹھا ہوا امام حسن کی امام علیہ السلام ایک نظر کرم مسجد میں بیٹھ ہوئے لوگوں پر ڈالتے اور ایک نظر کرم اور ایک نظر محبت اپنے صاحب زیادے جو ممبر پر آپ کے ساتھ بیٹھا تھا اس کی طرف دیکھتے اور آپ نے کیا فرمایا فرمایا ان ابنی حاضر سیدون لوگو سن لو میرا یہ بچہ سردار ہے میرا یہ بیٹا سردار ہے اور ان قریب اس کی وجہ سے اللہ مسلمانوں کی دو جماعت جو کے عظیم جماعت ان کے درمیان صلح کروائے اور یقیناً وہ صلح امام حسن کی آپ کے بہت بڑے عظیم کارناموں میں سے ہے کہ آپ نے امت کو خون ریزی سے بچائے آپ آپ نے خلافت اور عمارت کو اور حکومت کو جاتا کیا لیکن امت کے درمیان خون ریزی اور تلوار کو آپ نے مرتفع پر اور اپنے ساتھ اپنے نمبر پر اس کو امام بخاری نے 3746 نمبر پر بیان کیا ہے اسی طرح فضائل السحابہ میں 1375 نمبر روایت اور عمیر ابن اسحاق سے روایت وہ کہتے ہیں کہ میری اور سیدنا امام حسن کی ملاقات سیدنا ابو حریرہ سے ہوئی اور حضرت ابو حریرہ نے فرمایا اور کہنے لگے کہ اے حسن آج میں تمہیں وہاں بوسا دوں گا جہاں رسول خدا تمہیں بوسا دیا اس جگہ بوسا دوں گا جہاں رسول خدا بوسا دیا تو پھر حضرت سیدنا ابو حریرہ نے عرض کی امام حسن سے فرمایا کہ حسن اپنے بطن پاک سے اپنے پیت مبارک سے کپڑا تو حضرت امام حسن نے کپڑا ہٹایا تو حضرت ابو حریرہ نے آقی ناف پر بوسا دی آقی ناف پر بوسا دی اور بتایا کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی امام حسن کے ساتھ محبت اور امام حسن مجتبہ کی آقی علیہ السلام کے ساتھ محبت کا عالم کیا تھا وہ کہتے ہیں کہ اوہ رہ رہ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ کہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں حسن سے محبت کیوں نہ کروں کیوں کہ میں نے اللہ کے رسول کو حسن کے ساتھ ایسے اور حسن کو اللہ کے رسول کے ساتھ ایسے کرتے ہیں دیکھا ہے اور وہ کیا دیکھا ہے رئیت الحسن فی حجر النبی وہوا یدخل اصحاب اہو فی لحیت النبی کہتے ہیں کہ میں نے رسول 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 کی گود میں دیکھا کہ حسن بیٹھے ہوئے تھے اور آپ اپنے مبارک اور پیارے اور مرانی ہاتھ حضور کی داڑی میں داخل کر دیتے ہیں اپنے ہاتھوں کو حضور کی داڑی میں داخل کر دیتے ہیں اور پھر کیا ہوتا وَن نبی یدخل لسان اور اور حضور اپنی زبان مبارک کو حضور اپنی لسان پاک حضور وَمَا يَنْتَكُوَنِ الْحُوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيُ یُوحَا والی زبان کو امام حسن کے موں میں داخل کر دے وہ اپنے ہاتھ کو حضور کی داڑی میں داخل ورماتے اور میرے آقا علیہ السلام اپنی زبان مبارک کو حسن کے موں میں داخل کر دے اور پھر صرف یہ نہ کر بلکہ ساتھ یہ بھی فرماتے اللہ اِنی اُحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ کہتے اللہ میں اس حسن سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس محبت یہ میرے آقا علیہ السلام کی محبت کا نلبانی صلی اللہ حدیث صحیح میں روایت کیا وہ فرماتے کہ مولا علی سے روایت اور مولا علی فرماتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ وسلم ایک دفعہ ہمیں ملنے آئے اور آپ جب ہمیں ملنے آئے تو آپ نے ہمارے ہاں رات مزار فاطمہ آرام فرمار حسین سو رہے علی سو رہے میرے آقا علیہ صلی اللہ بھی آرام فرمار رہے اچانک امام حسن نے پانی مانگا یہ امام ناصر الدین البانی نے حدیث صحیح میں ذکر کیا حضرت امام حسن نے پانی مانگا نبی علی کے اٹھنے سے پہلے فاطمہ کے اٹھنے سے پہلے اور بچوں کے اٹھنے سوی میرے آقا خود اٹھ حسن نے پانی مانگا رات کو آپ اٹھے اور آپ نے مش کو انڈیلنا شروع کیا پیالے میں پانی 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 ہاتھ سے امام حسین کو پیچھے کیا روکا حضرت کہ حسن کو پانی پلا رہے حسین کو ہاتھ سے پیچھے کر رہے تو اس وقت عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو حسن جو ہے وہ حسین سے زیادہ پیار ہے تو میرے آقا علیہ السلام فرمایا لا لا نہیں فرمایا فاطمہ بات ایسی نہیں دراصل حسن نے پہلے پانی مانگا ہے اس لئے حسن کا حق پہلے ہے اور اس کے بعد جو آپ نے پیارا جملہ اشار فرمایا وہ اتنا میٹھا اور پیارا اور حلاوت بھرا جملہ ہے وہ جملہ سنیے اور امان کو تعدہ کیجئے آپ نے رشاد فرمایا آپ نے فرمایا فرمایا فاطمہ سنو فرمایا فاطمہ میں وئی یا کے اور تو فاطمہ انی میں وئی یا کے اور اے فاطمہ تو وحازین اور یہ دو بچے یعنی حسن حسین وحازر را کے دو اور یہ لیٹا ہوا نوجوان یعنی یوم القیامت فی مکان واحد ہم قیامت کے دن ایک ہی جگہ پر ہوں گے جہاں میں ہوں گا وہاں حسن حسین علی وفاطمہ جنت کے جس مقام میں میں ہوں گا وہاں حسن حسین علی وفاطمہ فرمایا فاطمہ میں تو یہ تیرے دونوں سابزادے اور یہ سویا ہوا نوجوان تیرا خامد قیامت میں ہم ایک ہی جگہ پر ہوگی ہمارا مسکن ایک ہوگا اور ہماری جائے سکونت ایک ہوگی ہم حشر میں بھی ایک جگہ ہوگی ہم جنت میں بھی ایک جگہ ہوگی آئے امام حسن کی زندگی کے سیرت مبارک کے چند گوشت آپ نے حضرت امام حسن مجتبا نے بیس مرتبہ پیدل حج کیے یہ امام ابو نویم کی ہلیت الاولیاء سے پڑھ رہا ہو فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن نے بیس حج مدینہ سے چل کر مکہ کی پیدل کی اور آپ نے دو مرتبہ اپنا کل مال اللہ کے رستے میں صدقہ کر دی اور ایک بائی تک بنا رکی اور تین مرتبہ اپنا مال اللہ کے رستے میں صدقہ کی اور ایک مرتبہ ایسا موقع بھی آیا کہ آپ نے اپنے دو جوتوں میں سے ایک جوتہ بھی صدقہ کر اور دو موزوں میں سے ایک موزہ بھی صدقہ کر اور ایک مرتبہ جبیر بن نفیل کہتے ہیں کیونکہ یہ مسئلہ بھی بڑا اہم ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت امام حسن نے حضرت سیدنا معاوی رضی اللہ ان کے ہاتھ پر جو صلاح کی اس میں آپ نے صرف محض مال کی لالج میں آگے آپ نے صلاح کر دی یا آپ امور خلو خلافت کو سرانجام نہیں دے سکتے تھے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں لیکن حقیقت اس کے بلکل برقس ہے حقیقت وہی ہے جس کا ایران میرے آخی نے کیا آپ نے فرمایا تھا کہ میرا بیٹا یہ سید ہے سردار ہے اور یہ سردار بڑا پن ظاہر کرے گا کہ یہ دو مسلمانوں کی جماعت کے درمین سلح اور ایک وجہ دوسری ہے کہ آپ نے فرما خلافت من بعد سلا سنہ میرے بعد خلافت تیس سال رہی اور حضرت امام حسن نے چھے ماہ جو تھے اپنا خلافت کا دور پورا کیا اور پھر جب خلافت ملوکیت میں بدلنے لگی تو آپ نے خلیفہ بننے پر اکتفا کیا لیکن آپ ملوک بننے پر اکتفا نہیں کر کرتے تھے اور تیسری وجہ یہ تھی کہ آپ نے امت کو خون ریزی سے بچھائے آپ اپنی حکومت کے لیے چاہتے تو اس کو مضبوط کرنے کے لیے آپ پوری طاقت کے ساتھ کیونکہ آپ کے پاس لوگوں کی بہت بڑی حمایت آپ کو حاصل تھی لیکن آپ نے چاہا کہتے ہیں کہ آپ خلافت کے خواہش مند ہیں یہ زمانے کی بات ہے کہ جس وقت آپ صلاح کر چکے تھے تو ارشاد فرمایا کہ سارے کا سارا عرب فرمایا جبہر سارے کا سارا عرب میرے ہاتھ میں تھا میں جس سے لڑتا وہ بھی لڑتے میں جس سے صلاح کرتا وہ بھی صلاح کرتے محض اللہ کی خاطر اللہ کی رضا کی خاطر اور امت محمد کی جانوں کو محفوظ رکھنے کی خاطر میں خلافت سے دست بردار ہو گیا کیا ایک خوبصورت جملہ کہا امام احر السنہ نے کہ وہ حسن مجتبہ سید الاسخیہ راکب دوش عزت پہ لا خسلہ اللہ کی کروڑ ہارا ہوتے ہو اللہ کی رضوان ہو اللہ کا سلام ہو حضرت سید سبت اکبر امام حسن مجتبہ کر اور اللہ ان کے صدقے ہماری بھی مغفرت فرمائے اور ہمیں ان کی سیرت پاک پر چلنے کی توفیق ہتا